نمازکار بہت سواغت ہے آپ سبھی کا آپ کے ساتھ میں ہوں ممتہ تیواری شروعات کرتے ہیں سپیشل ریپورٹ کی ایران اور ازرائیل کے بیچ تناؤں بڑھتا جا رہا ہے اور ازرائیل نے ایران کے بھیتر حملہ کرنے کے لیے فیصلہ لے لیا ہے اور اس بار دنیا بھر کے ملکوں کو سمرتن حاصل کرنے کے لیے ازرائیل کے پردان منتری نے اتنے آہو لگاتار بات کر رہے ہیں تو وہیں ازرائیل میں اے ایر ڈیفینس سسٹم کو اور زیادہ قابل بنانے کی کوشش پر کام ہو رہا ہے دوسری طرح ایران کے راشپتی نے ایک بار پھر دھم کی دیا ہے کہ ذرا سی حرکت پر ان کا ملک ازرائیل پر کہر برپا دے گا ازرائیل کی وار کیونک میں فیصلہ ہو چکا ہے نیتن یاہو نے اعلان کر دیا ہے ازرائیل کی سینہ نے پوری تیاری کر لی ہے ایران کے حملے کا جواب دینے کے لیے ازرائیل نے ٹارگیٹ بھی تیہ کر لیے ہیں اور یہ ٹارگیٹ ایران کے لیے در ہے لیکن اپنی نیتن یاہو نے ریٹ بٹن نہیں دوایا ہے اور اس کی صرف ایک وجہ ہے وار کیونک میں ازرائیل کی سینہ نے ٹیک کیا تھا ایران پر حملہ ہوگا لیکن امریکہ کو اپنے ساتھ کرنے کے بعد زائر ہے جنگ کی صورت بن رہی ہے لیکن ایران پر ازرائیل کی حملے میں وقت لگے گا کیونکہ یہ نیتن یاہو بھی جانتے ہیں کہ ان کے ملک پر ایران نے سیدھا ٹیک کیا ہے اور انہیں بھی ایران کو سبق سکھانے کے لیے سیدھا اور اسے زیادہ بڑا ٹیک کرنا ہوگا لیکن اس سے دونوں ملکوں میں جنگ کی حالات بن جائیں گے اور ایسے موقع پر ازرائیل کو دنیا بھر سے سمرتن کی ضرورت پڑے گی نیتن یاہو اسی کو پکا کر لینا چاہتے ہیں ایران پر حملے سے پہلے ازرائیل کا پلان ازرائیل میں شروع ہوئی مہا یدھ کی تیاری نیتن یاہو نے مانگا دوستوں سے پکا ساتھ جس طرح کے حالات ہیں اور جس طرح کی تیاری ہے کوئیشارہ کر رہے ہیں کہ پشی میشیاں میں آگ لگنے والی ہے کھاڑی میں خلوالی مچنے والی ہے مہا یدھ کا آگاز ہونے والا ہے یہی وجہ ہے کہ نیتن یاہو دنیا بھر کے نیتاؤں سے بات کر رہے ہیں اور انہوں نے پھر ساتھ لانے کی کشش مجھول اگر اسریل نے ایران پر حملے کا فیصلہ لیا ہے تو ایران بھی مہا یدھ کی تیاری میں چھٹا ہے ایران نے بدوار کو اپنی سینہ کی سالانہ پریڈ آئیوجت کی اور اپنی شکتی کا پردشن کیا لیکن اس بار کی پریڈ ہر بار سے الگ تھی ہر بار یہ پریڈ تیرہان کے ایک ہائیوے پر نکلتی تھی لیکن اس بار جگہ بدل دی گئی اور تیرہان کے اتر میں ایک بیرک میں پریڈ آئیوجت کی گئی خاص بات یہ کہ اس بارے میں کوئی صفائی نہیں دی گئی اور نہ ہی پریڈ کا سیدھا پریشارت سرکاری میڈیا پر کیا گیا جیسا کی ہر سال کیا جاتا تھا ایسے میں آشنگ کا جتائی جا رہی ہے کہ ایران کو اسریل سے حملے کا ڈر تھا ایران کو ڈر تھا کی پریڈ پر حملہ ہو سکتا ہے سالانہ پریڈ کی جگہ اس لیے بدلی گئی ہر بار کی طرح پریڈ کا سیدھا پرسارت نہیں ہوا حالانکہ اس پریڈ کو سمبودت کرتے ہوئے ایران کے راستے پرتی ابراہیم رئیسی نے اسریل کو ایک بار پھر وہی دمکی دی جو ان کے جنرل سے لے کر ان کے ملک کے سپریم لیڈر تک پہلے ہی دے چکے ہیں لیکن اس بار انہوں نے یہ ضرور جوڑ دیا کہ ذرا سی حرکت کا بہت بڑا کھامیازہ بھگت نہ ہوگا ایران و اسرائیل میں فلال باتوں میں یود ہو رہا ہے لیکن ساتھی اصل یود کی تیاری بھی چل رہی ہے ایران مسلم ملکوں کو ایک جھٹ کرنے میں جھٹا ہے اور ساتھ میں روس سے سمرتن بھی حاصل کر چکا ہے تو وہیں اسرائیل بھی اپنے دوستوں کو اپنی حق میں ایک جھٹ کرنے کی کوشش میں لگا ہے ایران کے راستے پتی جو اپنی سینہ کو سمبودت کرتے اسرائیل کو دھمکی دیتے ہیں تو ساتھ میں وہ ان ملکوں کو بھی دھمکی دے رہے ہیں جو اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں یا کھڑے ہونے کی سوچ رہی ہیں وعده ساده اقدامی محدود بود نا اقدامی فراغیر و گسترده اگر قرار بود اقدامی فراغیر و گسترده باشد اون وقت میدیدند حامیان رجیم سحیمیستی چیزی از رجیم سحیمیستی واقعی نمیماند پچھلے سال اسرائیل اور حماس کے ساتھ شروع ہے یودھ کے بعد ایران اور اسرائیل کے بیچ تناب کافی بڑھ گیا تھا اپریل مہینے میں دونوں نے ایک دوسرے کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا جس میں اسرائیل پر کیے گئے حملوں کو ناکام کرنے میں امریکہ اور بٹین نے اسرائیل کی مدد کی لیکن جب اسرائیل اس حملے کا جواب دینا چاہتا تھا تو امریکہ نے روک دیا یہی وجہ ہے کہ نیتن یاؤ حملہ کرنے سے پہلے سمرتن تو لینا چاہتے ہیں لیکن وہ اب صاف کہہ رہے ہیں کہ بھلے ہی دنیا کا کوئی بھی سوجاب دے اپری فیصلہ اسرائیل ہی لے گا יש לנו גם כל מיני הצעות ועצות אני מעریق את זה אבל אני רוצה להביר שאת ההחלטות שלנו אנחנו נקבל בעצמנו ומדינת ישראל תעשה כל מה שצריך כדי להגן הרצמה اسرائیل کی سینہ پہلے سے ید کے موڈ میں ہے اسرائیل الگ الگ موچوں پر ید لڑ رہا ہے گازہ میں حماس کے ساتھ لیمنان میں حزباللہ کے ساتھ یمن میں ہوتیوں کے ساتھ ایسے میں اسرائیل کی سینہ پہلے سے ہی الڈ موڈ پر ہے اور کبھی بھی ایران پر حملے کے لیے بھی تیار ہے لیکن اسرائیل کی سینہ کو بھی پتا ہے کہ حملہ ایک طرفہ تو نہیں ہوگا ایران بھی جواب دے سکتا ہے اور اس کے لیے اسرائیل کی سرکشہ ویوستہ بھی درست ہونی چاہیے لہٰذا اسرائیل کی سینہ موجودہ وقت میں اپنے ایر دیفنس سسٹم کو اور بھی زیادہ قابل بنانے میں جھکی ہے اتنا ہی نہیں اسرائیل نے جرمنی کے ساتھ کانٹیکٹ بھی سائن کیا ہے جس کے تحت امریکہ جرمنی اور اسرائیل ملکر یوروپ کو بھی بلسٹنگ مسائل سے سرکشہ دینے کے لیے اسرائیل کے ایرو 3 ایر دیفنس سسٹم کی تیناتی کر رہے ہیں یعنی ایران سے نپٹنے کے لیے اسرائیل سے لے کر یوروپ تک کام ہو رہا ہے ایک بار اسرائیل اپنے اور اپنے ناغنیوں کی سرکشہ کنشت کر لیتا ہے اگر ڈرون حملے میں ازرائیل کی چودہ سینیکوں کو گھائل کرنے میں کامیاب رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ازرائیل کا ایر دیفنس سسٹم اس حملے کو روک پانے کے لیے بلکل بھی تیار نہیں تھا ایران کے حملے سے بھی ازرائیل کا آتن وشواس بڑھ گیا ہے اور نیتنیاہوں کی بھی وار کیابنٹ کے اندر ایران سے بدلہ لینے کی قسمیں کھا رہی ہیں بلکل صاف ہے کہ ایران ازرائیل یدھ چلتا ہوا نظر نہیں آ رہا ازرائیل کی طرف سے 100% کنفرم ہو گیا ہے کہ وہ ایران پر حملہ کرے گا ازرائیل نے اپنے مطردیش کے ودیش منتریوں کو بتا دیا ہے کہ ایران پر پلٹوار بھیانک ہوگا اور ایران کو سبک سکھانے کے لیے سبھی مطردیشوں کو اکھٹا ہونا ہوگا پشمیشیا کی یدھ پہلی اب دھیرے دھیرے کھن رہی ہے ایک طرف ایران کے یدھ پوت ازرائیل کی زمین کے آسپاس سمندر کے کناروں پر چکر لگا رہے ہیں اور دوسری طرف ایران اب دس گناہ تیز حملے کرنے کی دھمکی دے رہا ہے کسی بھی وقت ازرائیل اور ایران کا بہت خطرناک یدھ چھڑنے والا ہے دوسری طرف ازرائیل پر تین طرف سے ہوئے 180 ڈگری حملے کے باوجود بھی غزہ پٹی پر ازرائیل کا کہہ اتنی خطرناک طریقے سے ٹوٹ رہا ہے کہ ازرائیل نے صرف ایک گولے میں پانچ ہزار لوگوں کو مار ڈالا ہے یہ حملہ غزہ سٹی کے البسما آئی وی ایف سینٹر یعنی ان بٹرو فرٹیلائزیشن سینٹر پر ہوا جہاں پر ہزاروں کی سنکھیا میں مانا بھون رکھے ہوئے تھے سب سے پہلے ہم بٹین کی ودیش منتری ڈیویڈ کیمرون کے اس بیان کی چرچہ کریں گے جس نے اسرائیل ایران یوت پر سو پرسنڈ مہن لگا دی ہے دراصل ایران کے پلٹوار کے بعد اسرائیل کے مطر دیشوں کے تمام ودیش منتری رکشہ منتری اسرائیل کے دورے کر رہے ہیں بٹین اور جرمنی کے ودیش منتریوں سے اسرائیل کے ودیش منتری نے ملاقات کی ہے اسرائیل کے رکشہ منتری یوف گیلنٹ نے اٹلی کے رکشہ منتری سے ملاقات کی ہے اسرائیل کے اندر بٹین کی ودیش منتری ڈیویڈ کیمران اور اسرائیل کے راشت پتی ساکھ حگورز کی ملاقات ہوئی ہے اور اس ملاقات کے بعد بٹین کی ودیش منتری ڈیویڈ کیمران نے اساب کر دیا ہے کہ اسرائیل نے ایران پر پلٹوار کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اسرائیل کی راجدھانی کے اندر اور کیا چل رہا ہے اس کے بارے میں آگے ہم بات کریں گے لیکن سب سے پہلے آپ کو لے چلتے ہیں تہران جہاں ایسی رننیتی بن چکی ہے کہ یوکرین اور غزہ پٹی سے بھی بھیشن ید اٹل ہو گیا ہے ایک طرف بٹین کی ودیش منتری ڈیویڈ کیمران یہ اعلان کر رہے ہیں کہ یود اٹل ہے اسرائیل حملہ کرے گا اور دوسری طرف ایران کے اوفیدیش منتری علی باغیری نے ایک بیان جاری کیا ہے اور بلکل صاف صاف کہا ہے کہ اسرائیل کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ایران اس بار اسرائیل کے حملے کا پلٹوار کرنے کے لیے بارہ دن کا لمبا سمیں بلکل بھی نہیں لے گا اسرائیل کا حملہ ہوتے ہی فوراں ایران کے پلٹوار کی پرتکریہ مل جائے گی اور اسرائیل کو دہلا دیا جائے گا اسرائیل کی راجدھانی تیل اویو میں اسرائیل کے بنتری اپنے ساتھی گڑ بندن دیشوں کے پرتنیدیوں کے ساتھ یود کے شروعات سے پہلے زبردست بیٹھکے کر رہے ہیں اور دوسری طرف ایران کی راجدھانی سینہ دوس منا رہی ہے لیکن اس بار سینہ دوس تہران کی کھولی سلک پر نہیں منایا گیا اس بار ایران نے سیکرٹ طریقے سے ایک بیرک کے اندر اپنا سینہ دوس منایا ہے جو اب کی پچھلے سال ایران کی سینہ نے آیات اللہ روح اللہ خامنےی کے مقبرے پر سینہ دوس منایا تھا حالکہ ایران نے اس کا کوئی کارن نہیں دیا ہے کہ اس نے گپ طریقے سے سینہ دوس کیوں منایا لیکن اسے اسرائیل کے پلٹوار کے خوف سے جوڑ کر دیکھا جا رہا ہے ایران کے سینہ دوس میں باقاعدہ ایران کے راشت پتی ابراہیم رئیسی کا ایک بیان بھی سامنے آیا اور اس بیان میں انہوں نے کہا کہ اگر اسرائیل نے حملہ کیا تو اس بار پرتکریہ بہت بڑے پیمانے پر ہوگی اور بہت کٹھور ہوگی ایران کو پتا ہے کہ اسرائیل سمدر میں بھی کوئی بڑا ایکشن لے کر تسے چوکا سکتا ہے اسی لئے ایران نے اپنے ید بوت کو لال ساگر کی طرف بھیج دیا ہے ایران کی نوسینہ اپنے ویپارک جہازوں کو باقاعدہ اسکوٹ کر رہی ہے ایران کا یوتپوت جمران فریگیٹ ادن کی کھاڑی میں موجود ہے ایران کو اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں اسرائیل اس کے کسی ویپارک جہاز پر قبضہ نہ کر لے اسرائیل کے سامنے ایران کا گڑبندن کافی کمزور نظر آ رہا ہے ایک طرف اسرائیل کی سرکار اپنے دیش کی راجدھانی کے اندر اٹلی کے رکشہ منطری کے ساتھ میٹنگ کر رہی ہے لیکن دوسری طرف ایران ابھی بھی اپنے سیوگیوں کے ساتھ مضبوط رشتے کی تلاش میں لگا ہوا ہے اسرائیل کا پڑوسی دیش جورڈن کھل کر اسرائیل کے ساتھ کھڑا نظر آ رہا ہے ویسٹ ایشیا کے باقی اسلامی دیش اسمنجس میں نظر آ رہے ہیں اور وہ اس یود سے دور رہنے کی نیتی پر عمل کرتے ہوئے دکھ رہے ہیں ایران اور روس کے ویدیش منطریوں نے آپس میں فون پر بات چیز ضرور کی ہے لیکن پھر بھی یہ گڑ بندن اسرائیل کے گڑ بندن کے سامنے بہت کمزور نظر آتا ہے کیونکہ اسرائیل کے ساتھ امریکہ نہ صرف کھل کر کھڑا ہے بلکہ امریکہ کے جنرل اور امریکہ فرانس اور بٹین کا پورا ساز و سامان اسرائیل کی سرکشہ میں تینات ہے ایران اور اس کے سیوگلوں کے لیے اس وقت بھی سب سے بڑی مسیبت اسرائیل کا سرکشہ کبج بنا ہوا ہے لیبنان میں ایران کے سیوگی اس بلہ کے پاس ایران کے دوارہ دی گئی مسائل ہی ہیں اور دکشن لیبنان میں ایک بار پھر اسرائیل پر ٹیسٹ فائر کیے گئے اسرائیل پر چھے مسائلیں داگی گئیں لیکن اسرائیل نے چھے کی چھے مسائلیں بیکار کر دی اور انہیں اسرائیل کی دھرتی پر گھننے سے پہلے ہی مار دیا دوسری طرف اسرائیل بے خوف ہو کر غزہ پٹی میں لگاتار کوہرام مچا رہا ہے بیتے چوبیس گھنٹے کے اندر اسرائیل نے غزہ پٹی میں چوبیس ٹھکانوں پر حملے کیے اور ان میں چھپن لوگوں کو مار دیا ہے اسرائیل اب تک تیتیس ہزار آٹھ سو نینیانوے فلسطینیوں کو غزہ میں مار چکا ہے اور چیتر ہزار چھے سو چونسٹ فلسطینیوں کو گھائل کر چکا ہے دوسری طرف فلسطین ہر سال کی طرح اس سال بھی ستنا پریل کو قیدی دیوست منا رہا ہے اس وقت بھی اسرائیل کی جیلوں میں غزہ پٹی میں ساتھ اکتوبر سے پندرہ مارچ کے بیچ تیل سو ننچاس ایسے حملے ہوئے جو سنیوکت راشت سے جڑے سنگٹنوں پر ہوئے ہیں جس میں سنیوکت راشت کا جھنڈا پہرا رہا تھا اور ان حملوں میں بھی چار سو آٹھ وستاپت لوگوں کی موت ہوئی